اسلام علیکم ویئرز میں ہوں آپ کی ہوسٹ مومنہ بطول اور میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوں اپنے شو کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ جس کا نام ہے گولڈن مومنس ویڈ وینس ویئرز آج کی جو گیسٹ ہمارے ساتھ تو موجود ہیں وہ کون ہیں وہ کیا کرتے ہیں اور وہ کیسے دکھتے ہیں یہ سب ہم آپ کو دکھائیں گے بھی اور بتائیں گے بھی لیکن سب سے پہلے آپ جا کر ان کی پروفائل دیں موسیقی جی تو آپ نے دیکھی ان کی پروفائل ہمارے ساتھ موجود ہیں خود محافظ ویل فیر اورگنائزیشن کے کو فاندر بھی ہیں اور جنرل سیکٹری بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں عمر حسن آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی لائف کے بارے میں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ سفر کہاں سے شروع ہوا السلام علیکم والیکم السلام کیسے ہیں آپ میں ٹھیک ہوں آپ کیسے الحمدللہ بالکل پرفیکٹ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں یہ آپ کی جو آرگنائزیشن ہے خود محافظ کے نام سے آپ اس کے کو فاندر ہیں آپ کے ساتھ بھی کوئی اور ہے جی میرے ساتھ میرے بھائی ہیں چھوٹے اچھا اچھا تو اس کو رن کرتے ہوئے آپ کو کتنا حرصہ ہو گیا خود محافظ کے انگراؤنڈ آپریشنز تقریباً تین سال ہو گئے ہمیں رن کرتے ہوئے ان فیکٹ اسی سپٹیمبر میں ہم نے اپنے تین سال مکمل کی ہیں الحمدللہ it was a wonderful journey despite کہ کوویڈ اور سارے معاملات کے اندر نیو بزنسز ونچرز کلوز ہوئے لیکن خود محافظ نے جو ہے وہ گروہ کیا ایکسلیریٹ کیا الحمدللہ بلکل بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کوویڈ میں بزنس سٹارٹ کی ہیں اور آج ان کی بزنس بہت زیادہ اچھے چل رہے ہیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں آپ کی انیشل جو ہے بچپن سے سٹارٹ کرتے ہیں کہاں پہ پیدا ہوئے اور سکولنگ کہاں سے تھی اب بائی برت میں کراچی کہیں ہوں اور انیشل سکولنگ میری ہیپی ہوم کی ہے ہیپی ہومر اور اس کے بعد میری جو کولج لائف ہے دیکھو کہتا اور پھر میں نے اپنی سوپر انجینئرنگ کی اور پھر میں نے نے مہترہا ہے اور پھر میں نے نے سپرے انجینئرنگ کی اور پھر میں نے نے زیادہ کی سٹارٹ کی تو ہمیں پہلے کی محبت ہی پر میں نے محبت ہے اور دیکھے محبت ہے محبت تو نہیں محبتیں ضرور رہتی رہی ہیں لیکن آپ کو ایک ٹائم میں کترے لوگوں سے محبتیں ہو جاتی تھیں وہ ہوتی رہتی ہیں مجھ جیسے لوگوں کو تو شاید زیادہ لوگوں سے بھی ہو جاتی ہے یہ اس محبت کی بات نہیں ہو رہی ہے آپ جو ہیں بات کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں بڑا سیاسی بیان دیا ہے انہوں نے تو شادی ہوئی آپ کی جی لف میریچ ہوئی اور رینج مریچ ہوئی لف میریچ ہوئی لف میریچ ہوئی آ گئی نا بات یہی تو بعد میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہاں ملے تھے کیسے ملے تھے اور کس نے پہلے پر پوچھنا یوزلی تو یہی ہوتا ہے ہمارے ہاں کے مردی تھوڑا سا انیشیٹیو لیتا ہے خواتین اب تھوڑی سی بورڈ ہو گئی ہیں میریچ شادی کو کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا کتنا عصہ ہو گیا مرد سیونٹین ایرز ماشاءاللہ سیونٹین ایرز ہو گئی تو اچھی بات ہے کیونکہ مردوں کو ہی سٹارٹ لینا چاہیے خواتین سٹارٹ لیتا ہے میرا نیشال کہ وہ اچھی لگتی ہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے خواتین بہت ساری چیزوں میں سٹارٹ لے رہی ہیں تو اس میں بھی لے سکتی ہیں مردوں کو بھی کہیں نہ کہیں ہونی چاہیے مردوں کو بھی کہیں ہونی چاہیے آجا آجا پوچھنا بھی کہیں آپ میری بات کو ہٹائے مجھے یہ بتائیں کہاں ملے تھے پہلے ایک آپ کہیں کومن فرینڈ ملے پارٹی ہیں میرے ملاقات رہی تھی تو دونوں میں سے کس نے پہلے اس time تو موبائل فون اتنا زیادہ نہیں تھا یہ ہوتا تھا اچھا یہ کون ہے تو یہ تمہاری کون سے کزن ہے اور پھر وہ اس طرح سے سلسلہ چکتا تھا اور اس پر وہ پی ٹی سیل کی فون ہوا کرتے تھے exactly وہ بھی اممہ نہیں چھوڑتی وہ بھی اممہ نہیں چھوڑتی جس پر بھی تالہ لگا کر رکھتی نہیں خیر ماشاءاللہ 17 years how many kids do you have 3 kids alhamdulillah my eldest daughter is of 15 years ماشاءاللہ اور سب سے چھوٹے صاحب جائے ہیں وہ 8 سال کے ماشاءاللہ very good very well done بہت اچھے سے آپ اپنی ساملیے سے رہے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں آپ کی ارگنائزیشن کی کیا ہاں پہ کیا کیا ہوتا ہے میں ایک جنیرک ویسے تو خودمحافظ جوہے ایک mental اور physical wellness ارگنائزیشن ہے لیکن خودمحافظ was inspired from the incident of army public school اچھا we were of the opinion کہ ہمارے بچوں کو خواتین کو ہر عمر کے افراد کو self-defense trained ہونا چاہیے بالکل اور اس وقت بھی اگر ہمارے لوگ self-defense trained ہوتے تو the damage which was caused on that day could have been mitigated could have been minimized کہ eliminate نہیں ہوتا لیکن کم ہو سکتا تھا شاید ہم ڈیر سو شہادتوں سے کچھ کم کر دیتے شاید ہم اتنی بیچارگی کی حالت میں جو ہے وہ ہم شہادتیں نہ دیتے ویل اب وہ تو ایک ایسا ثانیہ تھا کہ ابھی تک میرے خیال میں کوئی بھی اس کا بھلا نہیں پایا ہوگا لیکن اب تو یہی کہ سکتے ہیں کاش یہ ہو جاتا یا کاش وہ ہو جاتا لیکن اب جو ہے آپ جو ہے قدم اٹھا رہے ہیں تو آبیسلی اللہ کرے کہ آگے اس طرح کا کوئی ثانیہ پیش نہ ہے تو کتنے پرسنٹ آپ کے پاس اس وقت لوگ ہیں جو اس ٹریننگ کے لیے آتے ہیں آہ جو خودمحافظ نے ٹریننگ کنڈا کی ہیں وہ ساڑھے انیس ہزار بچوں میں کی ہیں الحمدللہ جس کے اندر الیٹ اسکول سے لے کے کالج یونیورسٹیز یتیم خانے اس میں سٹریٹ چلڈرن اس میں مدارس تمام تر طبقہ کے لوگ شامل ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں پر بچہ موجود ہے وہاں پر جہاں پر خواتین موجود ہیں یا جہاں پر ہمارا کمزور آہ طبقہ موجود ہے وہاں پر خودمحافظ کا جانا بنتا ہے رگارڈلیس رنگ نزل رنگ نسل مذہب ان تمام چیزوں سے بالاتر ہوگے ہم ہر جگہ الحمدللہ اس وقت محافظ کام کرتا ہے اور اس میں صرف بچے ہی آتے ہیں یا پھر بڑے بھی آتے ہیں آپ کے پاس میرے پاس چار سال سے لے کے ستر سال تک کے بچے اور بچیاں ہوتی ہیں لڑکے اور لڑکیاں چار سال سے لے کے ستر سال تک کے ہوتے ہیں تو جو دیکھیں ہمارے ہاں تو ہوتا یہ نا کہ ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ لوگ بھول جاتے ہیں تھوڑے دن تک افسوس کرتے ہیں اس کے بعد ہم میں سے کسی کو کچھ یاد ہی نہیں رہتا خودمحافظ نے اس انسیڈنٹ کے بعد زیلیسلی ریسرچز کنڈا کی ہیں اچھا ٹریننگز کے اوپر کی ہیں موجودہ انفرسٹرکچر گیپ انیلیسس کر کے ایک پروپر تیاری سے سٹارٹ ہوا اور ایک بہت بڑے ادارے کے ویلنس پارٹنر کے طور پر ہم نے لانچ کیا تھا خودمحافظ وہ بھی ایک تعلیمی دارہ تھا کراچی کے اندر موجود ہے تو ویور دیر ویجن ہمیں معلوم تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کس طرف جانا ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ضرور ہوتی ہیں کہ آج جو خودمحافظ جس لیول کے اوپر ایکسپینڈ کیا ہے آج جس طرح سے مینٹل اور فیزیکل ویلنس کے اوپر خودمحافظ کام کر رہا ہے تو شاید پاکستان میں محض کو اون کرتا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں لیکن میرے علم میں نہیں اگر اس لیول کی کوئی ارگنیزیشن یا اس پہلی دفعہ سنایا ہے آپ کہہ رہے ہیں مینٹل اور فیزیکل ہیلتھ مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کیا کرتے ہیں ہم آلٹرنیٹ میڈیکیشن پہ کام کرتے ہیں ہمارے پینل پہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں نیوٹریشنس ہوتے ہیں فیزیکل تھرپسٹ ہوتے ہیں ہیلرز موجود ہیں مختلف تھرپسٹ موجود ہیں ہر وہ چیز جس کے اندر دوا کا عمل دخل نہیں ہوتا بغیر دوا کے بغیر دوا کے آپ بندہ ہم بندہ بلکل صحیح کر دیتے ہیں اس کو سٹریس انزائیٹی دپریشن سبسنز ابیوز سے بہر علمدللہ نکال کی کپیسیٹی بہت زیادہ آپ کا پتہ ہر دوسرے بندے کو دپریشن ہر دوسرے بندہ انزائیٹی کا شکار ہے اور تنکنگ جو بہت زیادہ یہ چیز آئی ہوئی ہے تو اس کی کیا میکیشن ہوتی ہم میکیشن نہیں کرتے پھر ہمارے پاس کانسلنگ سیشن ہمارے ڈیفرن 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 ہمارے پاس ہیلنگ ٹیکنیک ہوتی ہیں تو پیشن کو آکے وہ ٹین کرنے ہوتی ہیں آپ دنیا میں کہی پر بھی آپ ہم سے کنیک کر سکتے ہیں اور آپ کو چند لمحوں میں ڈیفرن سکتے ہیں یہ آن لائن کرتے ہیں ہمارے پاس کانسلنگ میکنزم پیشن کس طرح سے سیلف ڈیفرن سکھاتے ہیں بچوں کو پہلا ان کا ٹریننگ سیشن کیا ہوتا ہے انیشل موٹیویشن سے سٹارٹ کر رہی ہوتے ہیں کانسلنگ کرتے ہیں کانسلنگ چھوٹا بچہ ہوتا ہے آپ بہت زیادہ بکراتیوں بات گفتگو نہیں آپ گہری باتیں نہیں کر سکتے ہیں بچوں کی سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے ہم ان سے کھیل کوت کے اندر بہت ہی سبلیمینل میسیجز دے رہے ہوتے ہیں ہم بچوں کو بتا رہے مطلب ہم ان کو کھیل کھیل کے اندر چیزیں بہت ساری سکھا جاتے ہیں جو کہ آگے سب کانشیس سے لے ان کے کانشیس میں آنے میں اگر وہ بچہ ہمارے پاس بہت چھوٹا بچہ ہے تو ایک سال چاہیے بچے چار سال کا بچہ ہے اور اگر تھوڑے سے بڑے بچے ہیں تو چار چھے مہینے میں اس کو یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے پبلک اور انٹیمیٹ زونز کے فرق اس کو پتا چلنا شروع ہو جاتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے کہ کون اسٹرینجر کے ساتھ میں نے کیسے بی بی کرنا میں 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 میرے ریفلیکسز کیسے ڈیویلپ ہوں گے مطلب اس کے ریفلیکسز کس طرح کی ہونے چاہیے ان سب چیزوں کے اوپر آئے دن آپ سنتی ہیں کہ موبائل سنیچ ہو گیا کھیں پر ڈکیتی ہو گئی مطلب کل پر سو کی بات ہے آپ کراچی گر ڈی ایس پی تک اس کو بھی نہیں چھوڑا ہوں تو وہ بی بیچار کم شامل نہیں ہوتا اگر ہماری پولیس سکیور نہیں ہے تو ہم سکیور ہیں سیکھنا آئے اب جس وقت ہی انسیڈنٹ ہو رہا ہوتا ہے اصل پرابلم کیا ہوتی ہے لوگ فریز ہو جاتے ہیں ہمارے ریفلیکس کبھی ہمیں کسی نے بچپن سے بتایا ہی نہیں ہمیں یوزیلی جو ہمارے ہی ٹرینڈ ہے سارے پیرنٹس کو نہیں کہہ رہا یہ ہے کہ باپ نے ایک دن بچوں کو لے کے نکل 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 روپے کا کھانا کھل آنا اور واپس لے آنا آپ نے وہ دس پندرہ ہزار روپے کبھی اس کے ریفلیکس کے اوپر بیلڈ نہیں کیے آپ نے کبھی وہ پیسے اس کے ساتھ کوئی سپورٹس کھلتے وے اس کے ساتھ منگل اگر بہت ہی کرٹیکل سیناریو بھی ہو گیا تو ہم اپنے نقصان کو میٹیگیٹ کر سکیں مینٹلی آپ ان کو سٹرونگ کرتے ہیں اور اس میں آپ کے پاس 18 سال سے زیادہ لوگ بھی آتے ہیں ہم ہر ایج گروپ ریگارڈلس اف جنڈر اور ہمارے پاس 70 سال تک لوگ آپ کے پاس ستر سال تک بچے ستر سال کے بچے کیسے ہوتے ہیں وہ بلکل بچے ہی ہوتے ہیں اگر آپ کبھی ہمارے ساتھ چلیں اور ہم اوڈ اجز خود محافظ ویلفیر کام کر رہی ہے اس وقت ان کے ساتھ مطلب کس طرح سے آپ ان کو ٹیچ کرتے ہیں یا پھر ان کو آپ کس طرح سے پوچھتا ہے تم کتنی دوائیں لیتے ہو راشن کے ساتھ ہمارے دوائیں آرہی راشن کے طور پر دوائیں آتی ہے اب تو ہم پہلے ان کا پرپر فیزیکل اسسمنٹ کرتے ہیں اس کے بعد ہمارے ویلنس ٹوینر ہیں ان کو ڈیفرن موف سے سٹارٹ کرتے ہیں سلولی ان گریجولی اور پھر ان کو بھر لگمینڈ انجریز کے کیسز کو ہم نے ڈس سلپ کے کیسز کو اور مطلب آتے ہیں آپ کے پاس سکسٹی سیونٹی یا پھر ان کو ان کے گھر والے چھوڑ کے جاتے ہیں یا ان کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے خود آپ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں میرے پاس جو اس وقت زیادہ کلائنٹل ہے کلائنٹل 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 بہت چند بچے ایسے جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یار میں اپنے والدہ ان کی کوالیٹی آف لائف کو امپروف کرنا ہے میں ان کے آخری ہم بات کو کنٹینو کریں گے مجھے بریک پہ جانا ہے تو ویرز میں ملوں گی ملوں گی ویرز ہم آگئے ہیں بریک سے واپس اور اس وقت ہم بیٹے ہیں عمر حسن ساپ کے ساتھ اور بڑی اچھی اچھی مزے مزے جاننے کا موقع مل رہا اور یہ وہ باتیں ہیں جو سیریوسلی میں کبھی کہیں سے نہیں سی لی تو ہم بات کرے ہیں پیرنٹس کی قوالیٹی آف لائف کا دیکھیں ہمارے کیا پریکٹس ہے کہ ہم آخری چند سالوں میں جب والدین یوزیلی آفتر ریٹائرمنٹ ساٹھ سال تھی ایج زیادہ ہو جاتی اس کے بعد ہم ایک کونے کے اندر ہمارے والدین ان کو بٹھا دیا جاتا ہے اور خدمت کے نام پہ جو بہت زیادہ خدمت کر رہا ہوگا وہ یہ کر رہا ہوگا کہ اسی چلانے پہ ان کو روک ٹوک نہیں ہوگی کھانا ٹائم پہ مل جاتا ہوگا سلولی ان گریجولی ہیلتھ ان کی ڈیکریز ہوتی چلی جاتی ہے اور آخری پندرہ بیس دن میں ہم ہسپتال لے جاتے ہیں وہاں پر ونٹی لیٹرز لگ جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں ہم نے بہت خدمت کی ہم نے بہت کوشش کی وہ جو آپ آخر میں پندرہ دن کے اندر پندرہ لاگ روپے ہسپتال کے اندر بھڑھتے ہیں ان کے آخری پندرہ سالوں میں لاگ روپے ہر سال ان کی صحت پر خرچ کر لیں ان کو ایکٹیو رکھنے دنیا میں کیا نہیں جاتا ہے کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر چالیس پچاس سال کی ہے اور اگر آپ برابر بارڈر کروس کر کے چائنا چلے جائیں تو اسی سال کا انسان بھی آپ کو فٹ نظر آتا ہے اور کام کرتے بھی نظر آتا ہے وہ جو قولیٹی آف لائف والا اسپیکٹ ہے وہ ہمارے مس ہو گیا ہے ہم سارا دن ایسی الجھنوں میں ایسے تفکرات کے اندر ہوتے ہیں کہ ہم یہ بھولی جاتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے ضروری چیز ہے وہ شاید میں پہلے خود ہوں کیونکہ جب تک میں خود ٹھیک نہیں ہوں گا میں اپنے اردگرد کے لوگوں کو بھی ٹھیک نہیں رکھ سکتا تو درز در ریزن وہ فوکس ہی شاید مٹیریل سٹک چیزوں پہ اتنا زیادہ چلا گیا ہے کہ جو بنیادی کرنے کے کام تے وہ ہماری لائف سے اب نکل گئے کیونکہ لائف میں اتنا کچھ ہے ہر کو اتنا بزی ہے ٹائم ہی نہیں ہوتا وہ بس ایک جو ہے وہ فرمالیٹی پوری کرتے ہیں بہت دنوں بعد بھی سنڈے کے سنڈے ملنے چلے جاتے ہیں سارے بچے یہی کرتے ہیں آج کل کیا کرتے ہم لوگ اپنے پیرنس کے ساتھ یا پھر ان کو اسی لگوا کے دیا میڈ جیسے ہم میڈل کلاس سے تعلق ہے ہمارا تو ہماری مائیں میں اگر اپنی مدر کی بات کروں اگر ہم کہیں بھابیاں خیال رکھیں گی بھابیاں بھی نہیں رکھتی کیونکہ ان کے اپنے بچے ہیں ان کے اپنے گھر ہیں تو سب کی اپنی اپنی لائف ہے تو اس میں آپ کرنا چاہتے ہیں ان کا آنے کا ٹائم کیا ہوتا مطلب وہ روز آتے ہیں یا آپ کے پاس رہتے ہیں ہمارے پاس رہتے نہیں ہمارے ڈیفرن موڈل ہیں بہت سارے لوگوں کے پاس ہم اپنے کوچس کو بھیج رہے ہوتے بہت سارے ڈی ڈلڈ ہومز جہاں پاس ہوتے ہیں اور ہم انہی کلاس کے اندر سینئر سیٹیزن کو بھی انڈا کر لیتے ہیں ٹریننگ کا فرق ہوتا ہے چیزوں کا فرق ہوتا ہے لیکن بھی انگیجمنٹ کریئیٹ کر رکھتے ہیں ان کو منٹلی آپ بزی رکھتے ہیں اگزیکل ان کا دماغ دیپریشن کی طرف نہ جائے دیپریشن کی طرف انزائیٹی کی طرف نہ جائے اور زندگی میں زندگی کو جینا بھی انسان کی چاہت ہونی چاہیے کہ زندگی جینی ہے اگر کوئی اپنے آپ سے محبت چھوڑ دے گا پھر دنیا کو کوئی بھی شخص اس کو مطلب پھر وہ واپس اس کو زندگی میں واپس لانا بڑا مشکل ایک کام ہو جاتا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ مایوسی کے باد لینا ہم ان کو چھاٹ دیں ان کو ان کی زندگیوں سے نکال دیں چھوٹوں کی زندگیوں سے بھی اور بڑوں کی زندگی سے مطلب سکسٹی یا سیونٹی کے لوگوں کی بات کی جائے تو ایک ایج ہو جاتی ہے بچے ان پر محبت میں ناکامی ہوتی ہے پیپرز میں فیل ہو جاتا ہے اور بہت سارے مسائل ہوتے ہوں گے یانگ سٹرز کے ساتھ کیا تھرپی ہوتی ہے تھرپی ڈیفرنٹ لوگوں کے لیے مر سب کا الگ الگ ہوتا ہے تو تھرپی بھی چینج ہو جاتی ہیں ان کے لیے میں آپ کو ایک بڑی عجیب چیز شیئر کروں یہ پیرنٹنگ پروپر ہونا اور چیزیں کتنی ضروری ہیں میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں میں ایک الیٹ اسکول کے اندر ہم ٹریننگ کروارے تھے جہاں پر ہزاروں کے اندر فیسز ہوتی ہیں بہت ہی الیٹ کلاس مہا پر آتی ایک کلاس ایٹ کلاس ستانڈر کا بچہ ہوگا ہم جب بچے گراؤنڈ کے اندر ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آرہہ ہوتا ہے کہ کون کتنا فیزیکلی ساونڈ ہے نہیں کیا پرابلم میں کیا نہیں دیکھ پتہ چل جاتا ہوگیسل تو ایک سیشن ہو اس بچے نے مجھے بلائیا کہ سر مجھے بات کرنی ہے تو ایٹ رائے می لیویل بیس کہ جس کو میں جتنی پرسنلیز اٹنشن ہم دے سکے ہم دے سکے ایٹ گو دیر تھوڑا سا چٹ چٹ ہوا بچہ 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 کیس سبسنس بیوز بچہ 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 کوئی دارہ اس کے بھی اچھے کوئی لیا کہ ایسی ہے کہ ایسی ہے کہ آپ کی توجہ ہے ایسی ہے میں واپس جاتا ہے اس کے علیہ السلامی میں بھی اس کے لئے گولف سکس سے بہترانی ہے اس کے لئے گولف اسکس سے تک بھی اتنا مارا تھا کہ اس کی بون بریک ہو گئی وہاں تکالیف ہیں پیرنٹنگ سائٹ پہ بہت پرابلم ہیں بے انتہا پرابلم ہیں ہم اپنے بچوں کو شاید اپنا کوئی خرید غلام کا سمجھتے ہم کوئی ریموٹ کنٹرول ڈیوائس سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی چیز جس کی ڈیوائس میرے پاس ہے میں اس کو بہلوں اٹھ جاؤ وہ اٹھ جائے اور میں اس کو بہلوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جائے ایسا نہیں ہوسکتا ایسا بھی ہوتا ہے پیرنٹس جو ہیں آج کل اتنے بزی ہیں سو کال اپنی چیزوں ہیں اور ان کو کبھی کوئی کام میں اگر ڈیپریشن ہوتا ہے کسی بات پر غصہ ہوتا ہے کسی کا ہوتا ہے تو وہ آ کے اپنے بچے پر شاید کرتے ہیں یا چیختے ہیں یا اس کو مارتے ہیں this is wrong دیکھیں سرزنش کرنے کا اور تربیت کرنے کا ایک طریقہ ہے مارنا حل نہیں ہے بہت سارے ہمارے ہاں کے لوگ پیرنٹس مجھ سے اس چیز پر اختلاف کرتے ہیں کہ ہمارے والدین نے بھی تو مارا تھا تو ہمارے والدین نے ہم نے تو ایسا نہیں کیا بھئی جس ٹائم ہم پل رہے بڑھ رہے تھے اور آج کے جو بچوں کا محول ہے بہت سوچھ دیر ہے عج آپ نے پہلے تین سال کے ایج سے آپ نے اس کو گیجٹس دیئے میں اس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے تین سال کی ایج سے وہ بیگ لے کے سکول جا رہا ہے سب سے بری بات یہ لگتی ہے ائی ایٹیتا آپ دیکھیں ساری ہا انٹرپٹڈیو باہر کے ممالک میں میری سسٹر ہیں اس کے ماشاللہ سے بچے ہیں تو وہ جب تک وہ بڑے نہیں ہوں گے تب تک ان کے اپاس کوئی بیگ نہیں ہے ہستے کھیلتے سکول جاتے ہیں سب سے بڑی زیادتی میرے خیال میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ڈھائی تین سال کے بچے کے اوپر ہم کتابوں کا بیگ لاب دیتے اگزیکلی اور دیکھیں وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دیکھیں یہ نہیں کریں تو کیا کریں ہاں آئم سوری ٹو سے لیکن ہماری ماں نا وہ دے وانٹڈ کے یار یہ جب صبح چار پانچ گھنٹے کے لیے چلا جائے گا نا تو میرے ذرہ سونے کا اپنا ایک ہو جاتا ہے مطلب دیس ڈیز آ بیٹر ٹروتھ جو آپ ہم سچائی کو مانے نہیں بہت الگ ہے لیکن اس سے یہ نہیں ہوگا مطلب ہم نہ مانے بہت الگ ہے لیکن وہ بلی وہاں موجود ہے وہ پرابلم ایکزس کر رہی ہے اور اگر ہم خود اپنے بچوں کی تربیت کے لیے تیار نہیں ہیں تو کوئی چند ہزار لے کے بھی نہیں کرے گا کوئی لے کے نہیں کرے گا بالکل صحیح کہا آپ نے کیونکہ آج کل تو آپ کو پتا ہے چھ ماہ کے بچے کو لگا کے کارٹون دے دیتے ہی ہے اور اس کے بعد وہ سو جاتی ہے یا کوئی اور کام کر لیتی ہے یہ مطلب اپنے لالچ ہی ہیں ہمارے کہ یہ چلو اس پر لگیا تو میں فلانا کام نبتا لوں اور اس بات کا نہیں پتا ہے کہ اگر اس وقت یہ اس کو ٹائم دیں یا ماہیں ٹائم دیں تو کتنا اچھا ہو اگزیکلی مطلب انفورچنیٹ ہے لیکن چیزیں ایسی ہیں جسر دا بیٹر ریالیٹی آف آور سسائیٹی اگزیکلی دیکھیں میں اکراس دا بورد گھومتا ہوں مطلب ایلیٹ فرم ایلیٹ تل ارپنیجز میں ہر جگہ جاتا ہوں پیرنٹنگ کے ایشوز سفر ایلیٹ کلاس میں نہیں ہے ایلیٹ کلاس میں نہیں ہے ایلیٹ کلاس میں بھی ہے ڈاون دلیر بلکل جو اور جو میں نے اولڈ سکولز میں یا یہ جو اولڈ ہومز ہیں اس کے اندر جو لوگ رہ رہے ہیں آپ کے اندر سترہ اٹھارہ گریٹ کے ریٹائر گورنمنٹ آفیسرز بھی ہیں جن کے بچے ان کو چھوڑکے گئے ہیں آپ جا کر مطلب جس کو بھی آپ کے قریب میں جو بھی اولڈ ہوم ہو آپ جائیں مہا پر جا کے لوگوں کی سٹوری سنیں آپ کا دل خون کے آسور ہوئے گا ہم ایک بالکل ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں ہم انفرچنٹلی بلکہ اس میں ٹرانس فارم ہو گئے ہیں جس کو ہم برا سمجھتے تھے بٹ کانشیسلی اور سب کانشیسلی ہم نے جو ہے ان چیزوں کا اڈاپ کر لیا مجھے یہ بتائیں آپ کی تین سال ہو گئے آپ کو یہ ارگنیزیشن چلاتے ہیں ان تین سالوں میں آپ کی نظر سے کوئی ایسا واقعہ گزرا ہو جو انفرگیٹیبل ہو جس کو دیکھ کے آپ کے آنسوں نکلا ہے اس سے زادہ اموشنل بات میں نہیں کر سکتی ہوں کوئی ایک ایسا یہ میں ابھی ایک تذکرہ کر رہا تھا جس بچے کا جس کے والدین کا یہ بڑا ایک تکلیف دے واقعہ تھا کیونکہ وہ بچہ بڑا مطلب ہے اس بچے کا قصور نہیں تھا اس ٹائم مطلب میں نے کہا بچوں کا قصور نہیں ہوتا ہے بچوں کو بچارے فرشتے ہوتے ہیں اور میں سمجھتی ہوں آپ جیسے اس کو لیتے چلو گے وہ ایسے ہی چلے گا اگزیکلی وہ آپ کی بیٹی ہے یا وہ آپ کا بیٹا ہے لیکن مسئلہ تب آتا ہے جب اولاد میں بھی آپ کو پتہ ڈیفرنسز ہونے شروع رہے ہیں جب آپ اولاد میں ڈیفرنسز کرنا شروع کر دو یہ بھی بہت بڑی بات ہے آپ کو کچھ بچے اس وجہ سے بہت زیادہ ڈیفرشن میں جاتے ہیں صحیح بات ہے دیکھیں ہم دوسری سائٹ پہ ہم چائلڈ ڈیبیوز ڈیمنیشن پہ کام کرتے ہیں ہم بومن امپاورن پہ کام کرتے ہیں آپ واقعہ پوچھ رہی تھی ہیں تو ایک کانسلنگ سیشن ہمارے پاس آیا تھا آفا ویری گرون اپ لیڈی مطلب بہت ہی میڈیا سے ان کا تعلق تا چیزیں مطلب بہت ہی آفتر دیگنگ پہ کام کرتے ہیں ہمیں پتا چلا آج بھی اس کی منٹل انستیبلیٹی ہے اس کا ریزن جو ہے وہ چائلڈ ڈیوز تھا اور اس کے اندر کوئی بہتی قریبی بلڈ ریلیٹیو شامل تھا مطلب میں رشتوں کا نام بھی نہیں دینا چاہتا نہیں نہیں اتنا مطلب بہتی سنگین چیزیں ہیں اور اس کی بھی بنیادی وجہ مجھے جو نظر آئی وہ پروپر مطلب یہ جو ہم اپنی دنیا میں مست ہوتے ہیں بچوں کو چھوڑ کے اس کے اوپر ہمیں توجہ دینی ہوگی پیرنس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں پر توجہ دیں اور آج کل تو بہت ہی زیادہ ضروری ہو گیا ہے کیونکہ اتنے کڈناپنگ کی کیسز ہو رہے ہیں تو خدا رہا اپنے بچوں کا بہت خیال رکھا کریں اور کبھی بھی ان کو باہر میں تو اس حق میں ہی نہیں ہوں کہ آپ کا تین چار سال کا بچہ جو ہے وہ باہر گلی میں کھیلنا جائے میں بلکل بھی اس حق میں نہیں ہوں نہیں دیکھیں بلکل بھی مطلب انفرچنیٹلی اب وہ حالات نہیں رہے حالانکہ ہمارے وہ حالات نہیں رہے چیزیں بدل چکی ہیں اور یہی سے ہم اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے میں ملوں گی آج سے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ملوں گی آج سے ہم آگئے ہیں بریک سے واپس اور اس وقت ہم بیٹھے ہیں عمر حسن کے ساتھ اور اتنی اموشنل قسم کی ہم نے باتیں کی ہیں اور یقین کریں یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ وہ کسی کا بھی دل جو ہے دہل جائے یہ باتیں سن کے خیر شو کو تھوڑا نوملائز کرتے ہیں ضرور تو چلتے ہیں آپ کی لائکس اور ڈس لائکس کی طرح پر تو مجھے یہ بتائیں کہ کھانے میں کیا پسند آپ کو کس طرح کی کھانے پسند آپ کو دیسی بلکل پکھاں دیسی آدمیوں میں تو بار بی کیو اور جو ہمارے دیسی چیزیں متبار جلس لاف دیٹ اوکے اوکے تو وائف جو ہے سب سے اچھا کھانے میں کیا بناتے ہیں یہ بڑا ایک ویسے ٹریکی سوال ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں بہت اچھی بناتے ہیں ایک سپیشیالٹی ہوگی کچھ ہی ایک ڈش میں وہ جو ہماری ٹریڈیشنل بیو بریانی ہوتی ہے وہ بڑی زبدیس بنتی ہے نیاری بہت ہی شاندار بن رہی ہوتی ہے اور نیاری میں بہت ساری ندلیاں اور اس طرح سے ہاں اگزیکلی تو آپ نے کتنی دفعہ کھانا بنایا ان کے لیے شاید میں نے کچھ دس ایک سال پہلے کچھ بنا دیا تو بنا دیا میں بڑا چیزوں میں چور ہوں مطلب دس سال تک آپ نے ان کو نا چای بنا کے دی نا پانی کھلا چای وہ پیتی نہیں ہے اور کھانا مجھے بناناتا نہیں ہے تو شاندی کو سنترہ سال ہو گئے تو اتنے سال ہی گزر گئے یہ بھی شاید حادثاتی طور کے اوپر میں کچھن میں کسی وجہ سے کھڑا ہو گیا ہوں گا آؤٹ آف بلو کبھی کوئی لیکن کبھی کھانے کی طرف کوئی مطلب کھانے کا شوق ہے بنانے بنانے کا شوق نہیں دیکھ رہی ہیں میں بس یہ سننا چاہ رہی تھی یہ گاہ رہے تو خود ہی پوچھ لینا اس سے خیر انیویز چلتے ہیں میوسک کس طرح کا پسند کرتے ہیں خان صاحب کو پسند کرتا ہوں ان کو کون پسند کرتا ہوں اور غزل کی سائٹ کے اوپر زیادہ رہتا ہوں ہاں ورک آؤٹس کرتے ہوئے جو ہے وہ نیچ چورے والے بھی چلتے ہیں ایسی بات نہیں ہے یعنی کہ آج کل کا جو میوسک ہے آج کل کی میوسک میں اور خان صاحب کی میوسک میں کیا ڈیفرنس لگتا وہ پروپر گائیکی تھی وہ لیریکس پروپر تھے میوسک پروپر تھی اب شور زیادہ ہے اچھا ویکیشنز کے لیے اگر آپ کو چھوٹیاں ملیں تو آؤٹ اف کنٹری یا پاکستان کے اندر کون سی آپ کی فیوریٹ پلیس ہے جہاں جانا پسند کریں گا خاموش جگہیں پسند ہیں مجھے زیادہ تو آئی وڈ آئی لف تو ٹریویل ماؤنٹین ایریاز جنگل بیبانوں والا انسان ہوں میں جنگل بیبانوں والا انسان ہوں میں تو وہ جگہ زیادہ پسند ہیں کیمپنگ کی لائف مجھے پسند ہے یا ایڈوینچر پسند ہے آپ کو مطلب وہاں پر جہاں پر لوگوں کو خوف محسوس ہوتا ہے وہاں جانے میں مجھے مزا اللہ حافظ مجھے یہ بتایا کہ بردیس دونوں میں سے کس کو یاد رہتی ہیں بچوں کو اور فیملی کو یاد رہتی ہیں مجھے تو الحمدللہ آپ کو یاد نہیں رہتی ہیں اچھا یہ بات پر بھی الحمدللہ کہہ رہی ہیں میں نے اپنا ذہن بہت ساری چیزوں سے لیکن اب بچے جو ہیں وہ ایک مہینے پہلے سے یاد دلانا شروع کردے ہیں ان کو پتا ہے کہ رمائنڈر کیسے دینا ہے اپنی چیز کیسے مانوانی ہے میری بردی آری ہے تو باب آپ نے کہاں لے کے جانا ہے تو کیا کھلانا ہے بچے یاد دیتے ہیں آپ کو نہیں رہتی ہیں اچھا مجھے یہ بتائیں انیورسری بھی بھول جاتے ہیں انیورسری کی ڈیٹ یاد ہے آپ کو ہاں یاد ہے کون سی ڈیٹ تھی ہیں آپ کی آپ کی والی انیورسری جس دن آپ کی شادی ہوئی تھی تیرا جنوری ہے آئیو شور ہاں لوگ کر دی جائے میں نہیں کرنی گھر جا کے آپ کروائیں گے میں پوچھ لوں گا جا کے ہاں ہمیں کون سے پتا ہے آپ نے جو پتا دی وہ پوچھ لیں گے آپ سے خود ہی مجھے یہ بتائیں دونوں میں سے جب لڑائی ہوتی ہے تو ساری کون بولتا ہے میں خاموش ہو جاتا ہوں میں شاید پاکستان میں ہوتا ہی ہے مرد خاموش ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں مرد ساری نہیں بولتا اچھا برا لگا چلو کوئی بات نہیں پروپر ساری نہیں ہوتی بات کرنا ویسے شروع کر جاتا ہے مطلب وہ کسی بھی وجہ سے کوئی مہمان آ جائے گا کوئی بات ایسی ہو جائے گا تو بات شروع خود با خود شروع ہو جاتا ہے تو وہ عادت ہی ہو جاتا ہے اتنا ٹائم کے بعد زاہر ہے اچھا لانگ ڈرائز پر جاتے ہیں ہاں شہر سے باہر یوزیلی وائف کے ساتھ اکیلا بھی دوستوں کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ بھی نہیں ہم سوچے گا ہم چاہیے گا بچے مینز وائف بچے مینز وائف بچے مینز وائف نہیں وہ بھی ہوتا ہے اکیلے والے کیا بھی ثورت ہوتے ہیں سکیجل بہت هیکٹیک ہوتے ہیں کووڑ نہ بہت ساری چیزیں چیزیں چینج کھی تو اس کے بعد سے تھوڑا سا ہے تو کسیلی ویکیشنز ہوتی ہیں ہم فیملی ویکیشن ضرور پلان کرتے تھے کوئی تین باتیں ایسی جو آپ کی وائف میں آپ کو چینج کرنا پڑے تو کیا کریں گے آپ کی تیرپی نہیں کرتے گر میں بہت مشکل ہے آپ جتنے بھی سمجھدار ہوں اپنی بیگم کی تیرپی کرنا سب سے مشکل ہے وہی بات آ جاتی ہے ہم منسٹر کے ساتھ پنگا از نوٹ چل گا میری اچھا میری اس بات کو نا تمام تر مرد حضرات جتنے بھی ہیں وہ سب انڈورز کر رہے ہوں گے دلی دل میں لیکن مانے گا کوئی نہیں میں بس مان لیتا ہوں بات یہ ہے کیونکہ بولنے کے عمد نہیں ہوتی رہا ہم تھوڑا سا وہ ڈویل پرسنیلٹیز بھی رہتے ہیں آپ دیکھیں ہوم منسٹر کے سائن کے بغیر آپ کے ملک میں کچھ نہیں ہوتا تو جو گھر کی ہوم منسٹر ہے اس کی تو کہنے کے بغیر گھر میں پتہ بھی نہیں ہلتا ہوگا اگزیکلی ایسے مجھے گھر کا کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا مطلب ان ٹرمز آف کیونکہ وہ خود سارا کچھ سنبھال بھی ہوتی گھر میں وہ سب مانے جو رہا ہوتا مجھے نہیں پتہ ہوتا اچھا اوبر تنکنگ اور غصہ زیادہ ہے ری ایکٹیو اچھا اور بارل at the same time caring بھی بہت ہے شاید اس کی وجہ مطلب وہ ری ایکٹیو ہونے کی وجہ میں سمجھتا ہوں کہ حالات کی انسرٹینٹی اتنی زیادہ ہے اتنے زیادہ حادثات اور چیزیں ہیں چینجز ہو رہی ہیں آپ کے ایرد گرد میں دیکھیں نا کتنا کچھ ہو رہا ہے تو انسان بہت زیادہ اندر سے ڈر جاتا ہے شاید اس کی وجہ ملے گی شاید یہی وجہ ہوگی خیر اب تین باتیں کچھ ایسی بتائیں جو ان کی بہت اچھی caring ہے یہ تو تہلے بول چکے ہیں اور self management skills بہت اچھ ہیں مطلب آپ کو time پہ ہر چیز تیار ملتی ہے کیا بات ہے جب میں اٹھتا ہوں تو مجھے کسی چیز کے لیے ایک منٹ بھی انتظار نہیں کرنا ہوتا یہی بات تھی میں آپ کی تعریفی سنوانا چاہ رہی تھی آپ کو خیر انیوئیز آنے والے دنوں میں آپ کی جو ارگنیزیشن ہیں اس کی کیا کمیگ پروجیکٹس ہیں اور کیا آنے والا ہے آگے اور کیا فردر آپ اس کے لیے بہتری کرنے والے ہیں ہم اس وقت انڈر پرولیج سیکشن کے اوپر بہت زیادہ فوکسڈ ہیں ابھی ہم نے دو تین اورفنیجز کے ساتھ ایم او یو سائن کی ہیں اچھا 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 فردر ابھی بارہ پندرہ اورفنیجز اور پینترس مدارس ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں چار اسٹریٹ چلرن کے سکولز ہیں اسلام ایدیا سکولز ہمارے ساتھ آن بورڈ ہیں تین چار اورفنیجز آن بورڈ ہیں اس کا دائرہکار ہم نے بڑھانا ہے اس سال ہم ایک لاکھ بچوں کے ریچ ہو ہماری اور ہم کپیسٹی رکھتے ہیں اس موڈل کو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ریپلیکیٹ کریں دماؤں سے نکل کر جو ہے وہ اصل زندگی میں آئیں ایک ہیلڈی مائنڈ کے ساتھ ہیلڈی لائف سٹائل کی طرف جائیں اب پاکستان کو بہت ضرورت ہے کہ اگر ہمیں اپنی فیملی ویلیو سے لے کے اپنی صحت اپنے عادات مطلب اپنے آپ کو اپلفٹ کرنا ہے تو ہمیں اب اس طرف آنا ہوگا کیونکہ ہم سٹارٹ اپنی ذات سے ہی کر سکتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگلا بندہ صدر جائے سب سے پہلے آپ اپنے گھر سے سٹارٹ کریں اگزیکلی میں لوگوں سے بہت آسان سی بات کرتا ہوں کہ دیکھیں اپنے آپ سے پیار کیجئے اپنے آپ سے محبت کیجئے یہ چیز بہت کم ہے یہاں پر اور اچھا ہمارے معاشرے میں شاید اس کو سیلفشنس کہا جاتا ہے لیکن کیونکہ کانوٹیشنس بہت ساری چیزوں کی ہمارے ہمارے آلڑی غلط ہیں تو یہ بھی اس لئے سیلفشنس کے زمرے میں نہیں آتا جو انسان اپنے آپ سے محبت نہیں کرتا وہ کسی سے بھی نہیں کر سکتا تو ایک کسی کو بھی اپنے آپ سے پیار کرنا بے انتہا ضروری ہے سب سے پہلے اپنی ذات سے پیار کریں خود کو جو اچھا لگتا ہے وہ کریں پھر اس کے بعد آپ اپنی فیملی کا اور اردگرد کا خیال رکھ سکتے ہیں ایک گھنٹہ اس کے لئے نکالیں کچھ ایکسسائز کریں وہ منٹل ہیلتھ کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے بہت زبردست ہوگی اور لوگ یو جیلی کہتے ہیں یار اتنا اسٹریس ہے کب کریں ایکسسائز بھائی آپ ایکسسائز ہے وہ کر رہا ہوتا اس کو اسٹریس نہیں ہو رہا ہوتا یا آپ اس کا اس طرح سے سمجھ لیں کہ اسٹریس جو ایکسسائز کیے بغیر ڈیمیج کر رہا ہوگا ایکسسائز کے بعد وہ ڈیمیج آپ کا کم ہو جائے گا بالکل وہ آپ کا جو فریسٹریشن ہوتی ہے وہ ریلیز ہوتی ہے آپ کا دپریشن ریلیز ہوتا ہے میں خود کرتی ہوں گھر میں میں کوئی جیم میں نہیں جاتی ہوں تو مجھے فیل ہوتا ہے سیریسلی میں ایک گھنٹہ کرتی ہوں تو پچاس منٹ تک میں بالکل سٹریس فری اور میں اتنی کش ہوتی ہوں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے میں آپ کو انیشلی اور یہ ہوتا ہے جیسے ہوتا ہے یہ بہت صحیح ہے ہمارے برین میں وہ ریلیز ہوتا ہے یہ نہیں فورم لیکن بہت ضروری چیز دیکھیں کہ ہم نے جب اس کو سٹارٹ اپ کیا تو یہ چیز میرے ذہن میں اور سب کے ذہن میں تھی کہ ہر انسان جیم افورڈ نہیں کر سکتا بلکل ضروری نہیں ہے میں جیم نہیں جاتا میں گھر میں گھر میں نہیں سکتا نہیں ہوتے نہیں پاہٹ نہیں ہوتے میں نہیں ہوتا میں نے جو سب سے بہت موضوع تو ہم نے باڈی بتریننگ سے سٹارٹ کیا ہم نے فرسپنگ پاکستان جو ارگانک فٹنس کا ہم قنسب لے کے آئے ہم کی داخل وامنے جنے بڑی اچھا کام کر رہے ہیں اور میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے wish you all the very best اور میرے شو کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے اور سیریسلی بالکل تائم کو پتہ نہیں چلا کیونکہ ہم اتنی ریالیسٹک باتیں کر رہے تھے یہ وہ باتیں تھی جو ہمارے اردگرد ہو رہی ہیں تو جانے سے پہلے ہماری یوت کو ہماری انگ جنریشن کو کیا مسیس دینا چاہیں گے میں اپنے تمام تر سننے والوں کو تو ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا آپ نے کبھی زندگی میں کسی مسیح کا انتظار نہیں کرنا کہ کوئی آئے گا اور آپ کی زندگی کو بدلے گا آپ اپنی زندگی خود بدلنے کی کپیسٹی رکھتے ہیں کیپیبلیٹی رکھتے ہیں اپنی حفاظت خود کرنا سیکھئے اپنے محلے کی اپنے ملک کی حفاظت آپ نے خود کرنی تھانکیو سو مچ عمر اور ہمارے ساتھ موجود تھے عمر حسن اور میں ملوں گی آپ سے اپنے اگلے شو میں ایک نئے گیس کے ساتھ تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ